سترہ جون دوہزار چودہ کو موڈل ٹاؤن لاہور میں چودہ لوگ قتل ہوئے قتل ہونے والوں کو تعلق منحاج القرآن سے تھا اس حدثے کے بعد منحاج القرآن کے بانی جناب ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ اس قتل میں برائے راز اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور اس وقت کے وزیر قانون پنجاب رانہ سنہ اللہ ملوث ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف ایک مسولینی ہے تو دوسرا ہٹلر ہے اس کے بعد طاہر قادری صاحب نے اسلام آباد میں آکے تحریک انصاف کے ساتھ دھرنے کو جوائن کر لیا تحریک انصاف اس وقت بھی دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھی اس وقت طاہر قادری صاحب نے بہت بڑے بڑے دعوے بھی کیے بہت بڑی 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 باتیں بھی کی اور ان کی سیاسی باتوں میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ اور تحریک انصاف آپس میں سیاسی کزنز بن گئے ہیں اور دوسرے ان کے دعوے میں یہ بھی تھا کہ رب کعبہ کی قسم گمبد خزرہ کے والی کی قسم اور ہمارے سینوں میں وہ دل ہی نہیں ہے جو پیچھے اٹ جائے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ طاہر قادری صاحب انصاف لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے خیر اس کے بعد معاملات اونچ نیچ کا شکار ہوتے گئے اور پھر بلا آخر اگر حال کی بات کر لیں تو ان کے سیاسی کزنز اختیار میں آ گئے اب جب ان کے سیاسی کزنز کا اختیار آ گیا پہلے تو ممکن تھا نواز شریف والوں کی اپنی حکومت تھی اور وہ اپنے خلاف کوئی کیس کھلنے نہ دیتے اب چونکہ عمران خان والوں کی تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس کا بہت حد تک امکان تھا بلکہ یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی تھی کہ حکومت چاہتی جو اتنے بڑے بڑے الزامات انہوں نے لگائے اس کو ثابت کرنے کی جب گھڑی آئی یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اور طاہر قادری صاحب نے اس وقت ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جب ان کے کزنز کی حکومت تھی کچھ لوگوں کے لیے یہ اعلان بہت غیر متوقع تھا لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا دوہزار چار میں جب طاہر القادری صاحب ممبر نیشنل اسمبلی تھے اس وقت بھی انہوں نے سیاست سے سبق دوشی اختیار کی تھی مشرف کے ساتھ اختلافات کے باعث وہ پھر آ گئے تھے تو جب بھی گیا دور لوٹا تو میرے پاس آیا تو اس وقت انہوں نے جو ریٹائرمنٹ دیا خیر دیکھنا یہ ہے کہ کینیڈا میں سردی بڑھنے تک کیا وہ اس ریٹائرمنٹ پہ قائم رہتے ہیں یا واپس اس ریٹائرمنٹ کو پہلے کی طرح واپس لے لیتے ہیں لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عوام کا ان کے ساتھ والیہانہ لگاؤ تھا ایک عام سیاسی رہنما سے زیادہ لوگوں کی وابستگی ان کے ساتھ تھی کیونکہ ان کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک انصر مذہب تھا اور مذہبی لگاؤ پیر کی اطاعت نبی کی اطاعت کے برابر لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ اس بات کو مان ہی نہیں سکتے کہ جو ان کا مذہبی رہنما ہے یا جس کے ساتھ وہ مذہبی طور پر یا عقائد کے لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں وہ شخص جھوڑ بول بھی سکتا ہے یا نہیں وہ غلط بات کیسے کر سکتا ہے وہ بے ایمان کیسے ہو سکتا ہے لیکن طاہر قادری صاحب کے جھوٹ اور ان کے فرادز ہم نے اس ٹائم بھی دیکھے جس ٹائم وہ دھرنے میں موجود تھے اور بہت ساری باتوں سے پیچھے اٹھتے ہوئے ہم نے ان کو اسی وقت دیکھ لیا تھا جس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں تھیں لیکن عقیدت مندوں کے لیے اس میں بھی کوئی نہ کوئی لوجک یا کوئی نہ کوئی ایسے راز پنہا تھے جو صرف اور صرف طاہر قادری صاحب جانتے تھے خیر اب طاہر قادری صاحب چونکہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر دور میں کوئی نہ کوئی پائیڈ پائیپر آتا ہے اپنی مرضی کی دھن بجاتے ہوئے ایک بانسری لاتا ہے جس کے پیچھے ہم چلنا شروع ہو جاتے ہیں اب کبھی وہ بانسری لاتے ہیں کہ ہم مذہب بچانے کے لیے آئے ہیں کبھی وہ لاتے ہیں ہم ملک بچانے کے لیے آئے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ چوروں کو ہم نکالنے آئے ہیں کبھی کہتے ہیں معیشت تباہ کرنے والوں کے خلاف ہم آئے ہیں اسی طرح طائر القادری صاحب اور ان جیسے دوسرے اداکار آتے ہیں مذہب کا کارڈ یوز کر کے کہ ان کے پاس ایک اتنا سٹرونگ چیز مذہب ہوتی ہے اکثر یہ والی کہانی بھی ہو جاتی ہے اور طائر القادری صاحب نے ہمارے ساتھ اور خاص طور پر مناج القرآن سے تعلق رکھنے والے اپنی سیاسی جماعت کے لوگوں اور اپنے مذہبی اور عقائد کے لحاظ سے اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ خاص طور پر یہ ہی کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور شدید ضرورت ہے کہ کیا وہی بات تو سچ نہیں تھی یہ سارے ملکے ہم کو ایسیا تو نہیں بنا رہے